فواد خان کو انتہا پسند ہندووں کی طرف سے بھارت چھوڑنے کی دھمکیاں دی گئیں انہیں یہ علم نہیں تھا کہ فواد خان پہلے ہی سے پاکستان میں ہیں فیس بک پر فواد خان نے اپنے جاری حالیہ بیان میں کہا کہ وہ جولائز سے لاہور میں ہیں پاک بھارت کشید کی پر ان کا کہنا تھا کہ دو بچوں کا باپ ہونے کے ناتے میری خواہش ہے کہ دونوں ممالک پر امن رہیں مشہور گلوکار شفقت امانت علی نے اُری حملوں کی شدید مضامت کی انہوں نے کہا کہ پاکستانی فنکار جہاں کہیں دہشتگردی ہوتی ہے اس کی مضامت کرتے ہیں پاکستان واحد ملک ہے جو دہشتگردی کے باعث سب سے زیادہ متاثر ہوا انہوں نے بھارتی انتہا پسندوں کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ انہیں دھم کی آمیز خطوط کیوں لکھے گئے پاکستانی فنکارہ ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ وہ پانچ سال سے اداکاری کر رہی ہیں انہوں نے ہمیشہ ملک کی عزت اور وقار کا خیال رکھا بطور پاکستانی شہری دنیا میں کہیں بھی دہشتگردی ہو وہ اس کی شدید مضامت کرتی ہیں